سٹھے کے اڈے پر کرائیم برانچ کی کاروائی سامنے آ رہی ہے چار آروپیوں کو کرائیم برانچ نے گرفتار کیا ہے ان کے بعد سے پانچ کیلکولیٹرز کیارہ موبائل پون جب کیے گئے ہیں فردو سیمہ پچاس ہزار رفعہ تھی برامت کیے گئے قرائے کے مقام میں دراصل سٹھے کا یہ بازار چلائے جا رہا تھا بڑے سطر پر یہ سٹھے بازی کا ڈا پنپ رہا تھا اور ایسے میں پولیس نے اس کے خلاف کاروائی کیا بڑی بات یہ ہے کہ ان دور جیسے کاروائی سامنے آ رہی ہے کرائیم برانچ کی ٹیم نے یہ کاروائی کی ہے چار آروپیوں کو کرائیم برانچ نے گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے پانچ کیلکولیٹرز کیارہ موبائل پون جب کیے گئے اس کے علاوہ فردو سیمہ اور پچاس ہزار روپے کرائیم برانچ کی ٹیم کو ملے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ان چار آروپیوں کی گرفتاری کے بعد دوسرے کئی اور تار اسے جڑ سکیں گے پتہ چل سکے گا کہ اس کے کنیکشنز کہاں کہاں تر پیلے ہوئے ہیں آشوش ہمارے سیوگی اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے آشوش کیا پوری جانکاری مل پائی ہے ان چار لوگوں نے کیا کسی اور کو بھی اس معاملے میں بتایا کہ کون ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے دیکھئے پوری پولیس اس پورے معاملے کی جاج میں جوٹی ہے اور اس کے گروہ کے ساتھ میں پکڑایا جائیں گے یہاں چاروں آروپی سیکٹہ آن لائن جلاتے تھے ان کے پاس سے کافی چیزیں جب دوئی ہیں کچھ کلکولیٹر کچھ موبائل اور کچھ نقلی بھی برامت کی گئی ہے اس میں اور آروپیوں کے نام آنم کھلا سے ہوئی ہیں نظر بنا رکھی آشوش آپ سے تمام اپنے اور بھی لیتے رہیں گے فلال بہت شکریہ ماں سا چھوڑنے کے لیے ان دور سے بڑی خبر چار آروپیوں کو کرائیم بارس میں گرفتار کیا ہے سکتے بازی کا پورا چھیل یہ سلا رہے تھے ایک کیرائے کے مکان میں یہ رہتے تھے جہاں پر انپوٹ کے بعد فلال برانچ کی ٹیم نے یہ کاربائی کی ہے